اسلام نے جہاں ہمیں یقیدہ بتایا بلا اور برا کہ یہودیوں سے دشمنی رکھنی ہے وہیں بعض احکامات بھی دیئے کہ دنیاوی ضروریات کے لیے بعض مواقع ایسے آ جائیں گے کہ آپ کا کچھ نہ کچھ معاملہ ان سے کرنا پڑے گا تو اس معاملے کے چیدہ چیدہ اصول بھی قرآن مجید نے اور حدیث نویہ میں بیان کر دیا مثال کے طور پر کتابی عورت سے یہودیوں کی عورت سے نکاح کو حلال قرار دیا ان کا لبیحہ کھانا وہ حلال قرار دیا ان کے ساتھ اہد و پیمان کرنا اگر کوئی مسلحت ہو کوئی اسلامی دنیا کی یا مسلمانوں کی مفاد کی بات ہو اس کو جائز کر دیا لیکن تین کڑی شرطیں لگا دی کہ جب کبھی یہودیوں سے کوئی وعدہ کرنے کی کوئی مثاہ کرنے کی کوئی پیمان کرنے کی نوبت آئے تو یہ تین ریڈ لائنیں ہیں ان کو کراس کرنے والا جو ہے وہ پھر اللہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں وہ تین بنیادی باتیں کیا ہیں سب سے پہلے تو قرآن مجید نے کہا کہ لا تجد قوم یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ اہل ایمان میں سے آپ کوئی ایسا بندہ نہیں پائیں گے جو اللہ کے دشمنوں سے دلی دوستی رکھنے والا ہو اس کا کاروبار ہے اس کا داتی مفاد ہے اس کے گھریلو تعلقات ہیں سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اگر اس کا دل ان کے نظریات کو ماننے میں ان کے دین کو درست سمجھنے پہ امادہ ہونے لگ جائے یوادون من حاد اللہ ان کے ساتھ مودد پیدا ہونی شروع ہو جائے تو اس صورت میں یہ تعلقات قرآن مجید نے حرام کر دی ہے جیسا کہ پچھلے دنوں میں بہت غلغلہ مچا اس بات کا کہ ابراہیمی ادیان ان کو اکٹھا کیا جائے بقاعدہ عبادت خانے بنائے گئے کہ یہودی نصرانی مسلمان تینوں ان کا آپس میں تعلق ہے ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے ہیں یہ تینوں ایک جگہ آئیں اپنی اپنی عبادت کریں اتحاد کے ساتھ رہیں ان کو آپس میں دشمنی کی ضرورت نہیں جبکہ حدیث میں سراحت کے ساتھ یہ بات بیان کر دی گئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس جس یہودی اور عیسائی نے میری آمد کا سنا اسے پتا چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مبوض کیے گئے ہیں اور اس کے بعد اس نے میری رسالت کو تسلیم نہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بھی ضرور آگ میں داخل کرے گا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیمی عدیان کا کوئی کنسپٹ ہمیں نہیں دیا انت دین انداللہ الاسلام اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف اسلام ہے خواہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی نسل ہونے کا دعویٰ کرے ان کے مذہب پر ہونے کا دعویٰ کرے کوئی موسیٰ کو ماننے کا دعویٰ کرے کوئی عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر چلنے کا دعویٰ کرے ان سب کی تصدیق ان سب کی بات کو کب منا جائے گا جب وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی آخری نبی ہونے پر ان کے برحق نبی ہونے پر ان کی امت کے افضل ترین ہونے کو مانے گا اس افضلیت کو تسلیم کرے گا تو اس کے بعد ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کوئی پیمان کیا جائے گا دوسری جو کڑی شرط لگا دی ان کے ساتھ کوئی وعدہ کرنے پر پیمان کرنے پر وہ کیا ہے کہ اس وعدے کے نتیجے میں یہودیوں کو زمین میں کوئی مملکت ریاست کو استقرار نہ ملنے پائے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں فیصلہ دس مقامات پر دس طریقے سے سنایا کہ آج کے بعد یہودیوں کو خاص طور پر یہود عیسائیوں کی بات نہیں کی کسی اور مذہب کی بات نہیں کی یہودیوں کو دین یہودیوں کو اس دنیا میں زور میں آنے پہ قوت پانے پہ اپنی مملکت بنانے پر کسی قسم کی اجازت نہیں دی جائے گی اس پوائنٹ پر میں تفصیلاً آپ کے سامنے ابھی مزید بات کرتا ہوں تیسری جو کڑی شرط لگا دی وہ یہ کہ کوئی ایسا معاہدہ یہودیوں کے ساتھ نہ کیا جائے کوئی ایسا پیمان نہ کیا جائے جس کے نتیجے میں مسلمانوں پر زیادتی ہوتی ہو مسلمانوں پر غاصی بانا قبضہ ہوتا ہو مسلمانوں کی حقوقی پامالی ہوتی ہو اگر کافروں کے ساتھ یہودی عیسائی کسی بھی کفریہ ریاست کے ساتھ کسی بھی غیر مسلم کے ساتھ اب ایسا پیمان کرتے ہیں جس کا مفاد یہ نکلتا ہے کہ مسلمانوں کی زمینوں پر قبضہ ہوتا ہو مسلمانوں کے حقوق دبائے جاتے ہوں تو ایسا پیمان کرنا بھی حرام قرار دے دیا اگر یہ تینوں باتیں نہیں ہیں مولات نہیں ہیں مولات کا میں نے بتایا کہ ابراہیمی ادیان والا کنسپ وحدت ادیان والا کنسپ نہیں ہے صرف آپ کا دنیاوی مفاد ہے اور اس کے بعد یہودیوں کو مملکت ان کی تسلیم کرنے کا کوئی کنسپ نہیں ہے اور تیسے نمبر پر مسلمانوں کی حقوقی پامالی کا کوئی تصور نہیں ہے تو ان تین صورتوں کے بعد آپ دنیاوی فائدے کے طور پر جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محساق مدینہ کیا خیبر کے یہودیوں سے پیمان کیا صلح کی تو اس قسم کے تعلقات کیے جا سکتے ہیں